ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شکر میں آبسار شرما راہول گاندی کے گھر پر کل دلی پولیس پہنچ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے شوی نگر میں ایک بیان دیا تھا کہ ان کی ملاقات کچھ لڑکیوں سے ہوئی جنہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ساموہک دشکرب ہوا ان کا یون اتپیڑن ہوا اور دلی پولیس ان کے پاس پہنچ گئی ایک ایسے معاملے پر جس کا ناتہ شوی نگر کے ساتھ ہے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راج نیتی کا اصلی کھیل نیوز شکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا یقینا پولیس کے پاس راہول گاندھی سے پوچھتاج کرنے کا عدگار ہے وہ ان سے پوچھتاج کر سکتی ہے خاص کر اس بات کی پرشت بھومی میں کی ماملہ ساموہک دشکرم سے ہے یون اتپیڑن کو لے کر ہے مگر دکھی بات یہ ہے دوستوں کہ جہاں پولیس نے اس ماملے میں سوو موٹو اس ماملے کا خود سنگیان لیتے ہوئے کاروائی کی یعنی راہول گاندھی سے پوچھتاج وہیں ان ایسے بھیرو ماملے ہیں جہاں پولیس کاروائی نہیں کرتے چاہے سوچنا اور پرسار انوانتری آنورا تھاکور کے بھڑکاؤں بیان ہو چاہے جینیو کے اندر کومل شرما جنہیں اب تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے یا پھر جس طرح سے دھرم سنصد ہوئی تھی برادی میں یا جنتر منتر میں اور وہاں پر بھڑکاؤں نارے لگائے گئے تھے پولیس نے کوئی آکشن نہیں لیا تھا مگر وہ تب ہی کچھ کرنے کی ستی میں دکھائی دی تھی جب سپریم کورٹ میں لطار لگائے گئی تھی مگر ہاں راہول گاندھی کے گھر پر پہنچ گئے تو اس سے کئی سوال پیدا ہو رہے ہیں دوستوں کیا دو ہزار چوبیس کے چناووں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی راہول گاندھی کو راجلی تک طور پر پوری طرح سے ختم کر دینا چاہتی ہے یا سمانان تر طور پر ایک دوسری سوچ ہے کیا پردھان منتری ناریندر موڈی یا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو تھنک ٹانک ہے وہ چاہتی ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے سامنے راشتری طور پر ایک دو طرفہ مقابلہ یعنی پردھان منتری کے سامنے کھڑے ہوں راہول گاندھی یعنی one on one راہول versus ناریندر موڈی کیا بھارتی جنتہ پارٹی ایسا کچھ چاہتی ہے کہنے کو یہ دونوں چیزیں الگ ہیں جو دونوں تھیوریز میں نے آپ کے سامنے پیش کی مگر ہم دونوں کی بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا واقعی راہول گاندھی کو راجنی تک طور پر ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر اس وقت پردھان منتری کو کوئی راجنیتہ سیدھی طور پر شنوتی دے رہا ہے تو وہ ہیں راہول گاندھی یہ مت بھولیے کہ پردھان منتری کے پرمیتر گوہتم اڈانی پر اگر کسی نے شروع سے لے کر اب تک سیدھے حملے بولے ہیں تو وہ راہول گاندھی ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے دوران بھی وہ لگاتار اور روز گوہتم اڈانی کو جس طرح کا فائدہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے کارکال میں ہوا اس پر وہ لگاتار حملہ بولتے رہے توسرا متہ آر ایسس آر ایسس پر بھی اگر دیکھا جائے تو پورے بھارت میں اگر کسی راجنیتہ نے لگاتار حملہ بولا ہے بغیر ڈگے بغیر پیچھے ہٹے تو وہ راہول گاندھی ہیں یہاں تک کی راہول گاندھی پر آر ایسس نے دیش کی کچھ عدالتوں میں مقدمے بھی درش کر دی ہیں لگاتار وہ گوہتم اڈانی پر حملہ بول رہے ہیں اور آر ایسس پر حملہ بول رہے ہیں یعنی کی وہ دو مدھے جو پردھان منتری نریندر موڈی کے راجنیتک وجود سے سب سے قریبی ہیں یعنی آر ایسس اور گوہتم اڈانی لگاتار راہول گاندھی حملہ بول رہے ہیں اور اس چیز کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی ان سے بری طرح سے باک لائی ہوئی ہے تو بی جے پی کیا کر رہی ہے سب سے پہلے لوگ سبھا میں راہول گاندھی جو ہیں گوہتم اڈانی بر بھاشن دیتے ہیں اٹھارہ جگہ سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے حالکہ راہول گاندھی نے جو تمام باتیں کہیں تھی وہ سارو جنک طور پر موجود تھی کوئی نئی بات نہیں تھی سچ یا جھوٹ کا سوال نہیں تھا پھر راہول گاندھی لندن اور کیمبرج میں جاتے ہیں ان کے بیانوں کو توڑ مروڑ کر بی جے پی پیش کرتی ہے یہ کہتی ہے کہ راہول گاندھی نے یہ کہا کہ امریکہ کی یورپ کی سرکاریں بھارت میں آکے دخل دیں کیونکہ یہاں لوگتانتر ختم ہو رہا ہے سرسر جھوٹا بیان انہوں نے ایسا کچھ نہیں کا مگر سنسد کے اندر راجنات سنگھ نے بیان دیا پیش گوئل نے بیان دیا راہول گاندھی نے لندن میں جا کر بھارت کو برنام کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت میں لوگتانتر بیوستہ پوری طرح سے تہت نہ سو رہی ہے اور ریلیسی طاقتوں کو آ کر یہاں پر بھارت کے لوگتانتر کو بشانا شاہی ہے یہ بھارت کی گریمہ پر بھارت کی پترسہ پر بھونے گہرین چوٹوں کی آنے کی کوشش کی ہے جنس وہد ہے میں آپ سے یہ مان کرتا ہوں کہ پورے صدن کے گوارہ ان کے جوہار کو کنڈم کیا جانا چاہیے اور انہوں نے یہ آپ کے بارے اندر ریح دیا جانا چاہیے کہ سانسد کے فورم پر آ کر اس کے علاوہ سمرتی رانی نے یہی کہا نشکان دوبے جو کی گوڑا سے ان کے سانسد ہیں انہوں نے تو باقاعدہ ایک پرستاو کی وہ پیشکش کر رہے ہیں جس میں راہول گاندھی کی لوگ سبح کی صدستہ ختم ہو جائے یہ تمام آروپ راہول گاندھی پر لگ رہے ہوتے ہیں اور جب راہول گاندھی لوگ سبح میں جواب دینے آتے ہیں تو دو دن لگاتار لوگ سبح کی کاروائی ستھگت کر دی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے سکرینز پر یہ ہیں مہوہ موہترہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ستہ پکش کے سانسد تو اپنی بات رکھ رہے ہیں مگر وپکش کے سانسد جیسے ہی اپنی بات رکھنے آتے ہیں تو لوگ سبح کے ادھیکش اوم برلا کاروائی کو ستھگت کر دیتے ہیں مہوہ موہترہ نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ تنتر کی ہتیاست لوگ سبح کے اندر ہو رہی ہے اور اس کی اگوائی لوگ سبح کے سپیکر کر رہے ہیں بہت ہی بڑا بیان دیا تھا مہوہ موہترہ نے یہ تک کہا تھا کہ مجھے گرفتار کر لو کیا ان کا بیان صحیح ہے یا خلط مگر ہاتھ کندن کو آرسی کے آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں راہول گاندھی اپنی بات کہنا چاہتے تھے مگر انہیں بار بار روکا جا رہا ہے کاروائی ستھگت کر دی جاتی ہے سبح پتی مہود ہے ہاؤس کو آرڈر میں لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں تو دیکھا آپ نے پہلے راہول گاندھی کو دیش دروہی بتانا دیش کے خلاف بتانا لوگ سبح میں وہ جو سپیچ دیتے ہیں اسے اٹھارہ جگہ سے نوچ دینا اس کے علاوہ جب ان پر آروپ لگ رہے ہیں دیش دروہ کے دیش کے خلاف کام کرنے کے اور جب وہ بات لوگ سبح میں کہنا چاہتے ہیں تو انہیں روک دینا یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ راہول گاندھی کو راجلی تک طور پر ختم کرنے کا پریاس ہے اور پھر پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے جیسے میں نے کہا دلی پولیس کا عدھکار ہے وہ ساموہک دشکرم جیسے معاملے میں جانچ کرے مگر یہاں دلی پولیس جوریسڈکشن کی بات نہیں کر رہی ہے یہاں دلی پولیس یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم معاملے پر کاروائی تبھی کریں گے جب کوئی اور شکایت کرے گا راہول گاندھی کا معاملہ تھا تو آپ سیدھے پہنچ گئے یہی وجہ ہے کہ اشوگ گیلوت نے کہا تھا کہ دلی پولیس صرف اس لیے پہنچے کیونکہ آمیت شاہ کا فرمان تھا یہی وجہ ہے کہ پاون کھیرا کہہ رہے ہیں کہ دلی پولیس چاہے جو مرضی کہلے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے اس کا حرد ہی ہوا کہ راہول گاندھی پر لگاتار نشانہ سادنہ ہے الگ الگ مددوں کے ذریعے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نیز شروعات ہے لوگ سبھا کے چناووں میں ابھی سبھا سال کا وقت رہ گیا ہے دوستوں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شروعات ہے راہول گاندھی پر آنے والے دنوں میں الگ الگ طریقوں سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے حملہ کیا جائے گا اور ساتھ ملے گا ایک پالتو اور نت مستق میڈیا کا یاد کیجے انڈیا ٹوڈے کا کونکلیو چل رہا تھا اور انڈیا ٹوڈے کے جو سروے سروہ ہیں آرنپوری کس طرح کے بیانات دے رہے تھے پردھان منتری جی آپ ہماری دکان چلائیے نتیجہ یہ ہوا کہ پردھان منتری کو بولنا پڑا کہ چلیے آج میں آپ کی دکان چلا دیتا ہوں سنیئے انہوں نے کیا کہا تھا آپ بولیں گے ارن بھائیں میں آپ کی دکان کیوں چلا ہوں آئے آپ کی دکان میں چلا لیتا ہوں تو دیکھا آپ نے اسی طرح سے آپ ہر میڈیا چینل میں دیکھیں گے جو ان کے تمام پترکار ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے راہل گاندھی کا چرطر ہنن اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کی سکرینز پر تمام میوز چینلز کس طرح کا پروپگینڈا راہل گاندھی کے خلاف چلاتے ہیں کوئی انہیں دیش درو ہی بتاتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی زبان میں بات کر رہے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ امران خان کی طرح بول رہے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے کہا جائے تو عام جنتہ میں ان کی چھوی ایک ایسے ویقتی کی بنائی جائے جو دیش کے خلاف ہے جبکہ راہل گاندھی نے کرونا کو لے کر چیتابنی دی تھی راہل گاندھی نے چین کے آکرامک روئیے کو لے کر چیتابنی دی تھی راہل گاندھی ارث ویوستہ کو لے کر چیتابنی لگاتار دے رہے ہیں اور یہ تینوں باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو اس کا ایک ہی سمادھان ہے کہ راجنیتک طور پر راہل کا خاتمہ کر دیا جائے اب میں دوسری تھیوری کی بات کرتا ہوں دوستو کیا بی جے پی راہل گاندھی پر اس لیے بھی نشانہ ساتھ رہی ہے تاکہ وہ راجنیتک شہید بن کر اُبھریں اور ان کا راجنیتک قد بڑھا ہو تاکہ مقابلہ اگلے سال موڈی ورسز راہل گاندھی ہو اور اگر ایسا بھارتی جانتا پارٹی کر رہی یہ تو کیوں کر رہی ہے تو اسے سمجھنے کے لیے آپ کو میری بات دھیان سے سننی پڑے گی کچھ چہروں پر گوھر کیجے دوستو اروند کےجویوال ممتا بینر جی تیجسوی آدو یہ جو تمام چہرے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کشیتری نیتا ہیں اور انہوں نے چناؤوں میں پٹکنی دی راجنیتک سوش سے پٹکنی دی ہے بی جے پی کو کیسی آر بھی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کشیتری ادل جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے ساتھ تعلیل نہیں کرنا چاہتے ہیں حالی میں اکھلیش یادب کی ملاقات ہوتی ہے ممتا بینر جی کے ساتھ اور اس ملاقات میں ایک ایسے مورچے کی بات ہوتی ہے جس میں کانگریس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اس کا آرد کیا ہوا دوستو کہ کشیتری ادل اپنی آلک کھچڑی پکا رہے ہیں دوسری طرف راحل گاندھی کی راجنیتی الگ چل رہی ہے دونوں کے بیچ میں ابھی کوئی سمپرک ستھاپت نہیں ہوا ہے دونوں بٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ جو تمام کشیتری چہرے میں نے آپ کو دکھائے انہوں نے راج جی کے چناؤوں میں کہیں نہ کہیں پٹخنی دی تھی بی جے پی کو ارون کی اجریوال نے دی ممتہ بینر جی نے پٹخنی دی تیجسوی آدب بیہار کا جب چناؤوا تھا تو سب سے بڑے دل کے طور پر اُبھرے تھے جبکہ وہ میدان میں کچھ ہی دنوں پہلے اُترے تھے اکھیلے چناؤ بھار گئے تھے مگر باوجود اس کے انہیں سو سے اوپر سیٹے ملی تھی کہنے کارت یہاں پر یہ ہے کہ کشیتری ایدل ہی صحیح معنی میں پردھان منطری کو چناؤتی دے رہے ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے تھنک ٹائنگ ان کے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے کہ کشیتری ایدلوں کو کمزور کیا جائے اور راحل گاندھی کا قد جو ہے اوپر کیا جائے ان پر لگاتار دباغ ڈالا جائے اس لئے تیجسوی آدب کے پریوار پر لگاتار سی بی آئی دبش ڈالتی ہے تیجسوی آدب کے گھر پر پہنچ جاتی ہیں جہاں ان کی پتنی گرب وطی تھی لالو پرساد آدب کی طبیعت خراب ہے باوجود اس کے انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ممتہ بینر جی کے ایک ودھائک کے گھر میں ان کی گرل فرنڈ کے گھر میں کروڑوں روپے ملتے ہیں ان پر لگاتار ٹارگٹ او دھف تھاکری کی تو سرکار چل رہی تھی ای ڈی کی کرپا سے ان کی سرکار ہی غیب ہو گئی صاحب تو کہنے کا عرد کیا ہے کہ کشیتریے دلوں کو کمزور کرو ان پر لگاتار حملہ بولو اور دوسری طرف راحل گاندی کا قد کسی نہ کسی طریقے سے پڑھاؤ میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں تھیوریز بے معنی ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک بات جو صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہے کشیتریے دل ہوں چاہے راشتریے دل ہوں یعنی کہ چاہے راحل گاندی ہوں ممتہ بینر جی ہوں ارون کے جیوال ہوں ارون کے جیوال ہوں اُلدب تھاکرے ہوں تیجسوی یاد ہوں ان میں اگر کوئی ایک سمانتہ دکھائی دیتی ہے تو وہ سمانتہ دکھائی دیتی ہے کہ سب پر ایجنسیز کے ذریعے دباو ڈالا جا رہا ہے نشانہ سادھا جا رہا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے بلکل صحیح کہا آپ نے ایک تیسری تھیوری بھی سامنے اُبھر کر آتی ہے کہ چناؤوں سے پہلے تمام جو نیتا اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی کو چناؤتی دے رہے ہیں سب کے راجنیتک وجود کو ختم کر دیا جائے سب کو الگ الگ کیسز میں اُلجھا کر رکھا جائے تاکہ وہ پلٹ وار نہ کر سکے سب کے لیے عدالتی تاریخیں تیہ کر دی جائیں تاکہ وہ چناؤی سبھا نہ کریں بس عدالت میں حاضری لگاتے رہیں یا پولیس کو بیان دیتے رہیں بلکل آپ نے صحیح کہا مگر آپ ایک بات بھول رہے ہیں جو تمام نام آپ کو گنائے میں نے اگر آپ ایک تیجسوی آدو کو چھوڑ دیں تو صرف تیجسوی اور راہول ایسے دونیتا ہیں جو بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ کبھی کامپرمائز نہیں کر سکتے بھارتی جنتا پارٹی کی زبان میں کبھی بات نہیں کرتے ہیں سوفٹ ہندوتوہ نہیں کھیلتے ہیں آر ایسے پر لگاتار حملہ بولتے ہیں یہ خاصیت ہے تیجسوی آدو اور راہول گاندی کی باقی سب کی ہم بات کریں تو سب جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے نتمستق دکھائی دیتے ہیں ممتہ بینر جی جیسے ان کے ودھائق کے گھر پر ریٹ پڑتی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کافی نرم ہو گئی ہے اکھلیش آدو وہ میدان میں ہی نہیں اترتے ہیں اتنے بڑے بڑے مددیں اتر پدیش میں انہیں چاہیے کے زمین پر اتریں مگر ندارد رہتے ہیں اروند کے جیوال سوفٹ ہندوتو کا سہارا لگاتار لیتے رہتے ہیں تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی راجنیتی میں تیجسوی آدو اور راہول گاندھی دو ایسے چہرے ہیں جو پردھان منتری ناریندر موڈی کی کمزور رگ پر اکثر حملہ بولتے ہیں چاہے وہ آڈانی ہو چاہے وہ آر اس اس ہو چاہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کی جو بھونیادی راجنیتی ہے وہ ہے اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ راشتری طور پر اگر کوئی پردھان منتری کو چنوٹی دے رہا ہے تو وہ راہول گاندھی ہے اور کشیتری طر پر بغیر لاغ لپیٹ کے اگر ان سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو وہ تیجسوی آدو ہے بہرحال ایک سال رہ گیا دوستوں لوگ صفحہ چناؤوں کا اس سے پہلے اسی سال قریب چھے راجوں میں چناؤیں کچھ ایسے راج ہیں جہاں پر بی جے پی اور کانگریس کا سیدھا مقابلہ ہے سب سے پہلی چنوٹی راہول گاندھی کے سامنے ہے کہ وہ ان راجوں میں کانگریس کی نیا پار کروائیں مثلا کرناٹک اب اگلے تین دن وہ کرناٹک میں رہنے والے ہیں وہاں پر ڈھیرو سبھائے کریں گے مگر راہول گاندھی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کرناٹک کے اندر بھی پارٹی دو پھاڑ ہیں ایک طرف صدرمائیہ ہے اور دوسری طرف بی کے شوکمار اب راہول گاندھی کی یہ چنوٹی ہیں کہ دونوں کو بات کریں تاکہ پارٹی ایک ساتھ چناؤڑے پوری طاقت کے ساتھ چناؤڑے یاد کیجئے مدھا پردیش میں کیا ہوا تھا جوترہ دیت سندھیا لگاتار کمل نات اور دگوجہ سنگھ سے بھیڑ رہے تھے بعد میں انہوں نے اپنے بائیس ویدھائکوں کے ساتھ پارٹی چھوڑ دی بی جے پی میں شلانگ لگا دی منتری بھی بن گئے اور مدھا پردیش میں کانگریس کے جیتنے کے باوجود سرکار کس کی بنی بی جے پی کی بنی راجستان کی بات کریں دو دگج ہیں وہاں پر اشک گہلوت اور سچن پائلٹ دونوں میں وار چلتا رہتا ہے لڑائی چلتی رہتی ہے چھتیس گڑ کی بات کریں بھوپیش بگھیل جیسا قددعور نیتا مگر ان کی جو لڑائی ہے وہ وہاں کے سواست منتری ٹی ایس سنگھ دیو سے چلتی رہتی ہے یعنی کہ اگر آپ سبھی راجیوں پر نگہہ ڈالیں وہاں پر کانگریس کے نیتاؤں میں صرف اٹبل چل رہی ہے لڑائی چل رہی ہے تو کانگریس کے لیے یا یہ کہا جائے راہول گانڈی کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے تو یہ جو گینگ وار چلتا ہے کانگریس کے اندر یہ جو سیویل وار چلتا ہے اس پر کابو پائیں تب ہی آپ بی جے پی کو چنوٹی دے سکتے ہیں کیونکہ بی جے پی میں ایک ہی وقتی کا فرمان ہے پردھان منتری کا کرشما وہ راج کے چناؤں بھی انہی کی وجہ سے جیتتے ہیں اسی لیے سبھی پارٹی کے نیتا ان کے سامنے نت مستق ہیں کانگریس میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایک شیطری نیتا راہول گانڈی کی نہیں سنتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دس جنپت کئی بار غلط راجنیتک فیصلے کرتا ہے غلط لوگوں پر دعو لگاتا ہے اور اس کا پرنام ہار کے طور پر سامنے آتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ مو نہیں موڑ سکتے اور اگر واقعی راہول گانڈی پردھان منتری ناریندر موڈی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر انہیں خاص دھیان رکھنا پڑے گا نیوز شکر میں بس اتنا ہی عوزار شہرما کو دیجئے اجازت نمسکار